نمشکار سواگت ہے آپ کا جے جے نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ بھومی ٹیم انڈیا کے آل راؤنڈہ ہاردک پانڈیا اور ایکٹریس نتاشا سٹینکووچ کا تلاک ہو گیا ہے آپ کو بتا دے ہاردک پانڈیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس خبر کا اعلان کیا ہاردک پانڈیا نے فینس کو جانکاری دی کہ وہ چار سال کی شادی کا انت کر رہے ہیں ہاردک نے بتایا کہ انہوں نے اور نتاشا نے مل کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ انہیں اب الگ ہو جانا چاہیے ان دونوں نے اس رشتے کو بچانی کی کافی کوشش کی لیکن انت میں دونوں نے ایک دوسرے کے بھلے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہاردک نے بتایا کہ طلاق کا فیصلہ بہت ہی مشکل تھا کیونکہ انہوں نے سانت میں خوشیاں باتی اچھے اور برے سمیں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا بتا دے ہاردک پانڈیا اور نتاشا سٹینکووچ کی شادی مائی 2020 میں ہوئی تھی دونوں نے لوگ ڈاؤن کے دوران کوٹ میریج کی تھی جولائی 2020 میں دونوں ایک بیٹے کے ماتا پتا بنے جس کا نام اگست ہے بیٹے کے جن میں کے تین سال بعد ہاردک پانڈیا اور نتاشا نے فروری 2023 میں ہندو اور اسائی ریتی ریواس سے دوبارہ دھوم دھام سے شادی رچائی تھی بتا دے نتاشا اور ہاردک نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اس بیچ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کے بیٹے اگست کا کیا ہوگا ہاردک پانڈیا نے اس کا جواب بھی اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں دیا ہے ہاردک نے بتایا کہ بھلے ہی وہ اور نتاشا دونوں الگ ہو گئے ہیں لیکن وہ مل کر اگست کی پرورش کریں گے پانڈیا سے تلاق کے بعد نتاشا اپنے دیش سربیا لوٹ گئی ہے اور ان کا بیٹا اگست بھی اپنی ماں کے ساتھ دیش چھوڑ کر چلا گیا ہے ابھی کے لئے بس اتنا ہی ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لئے بنے رہیے جی جی نیوز کے ساتھ دھنیواد